اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگم میں ایس کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج الحمدللہ موسم بہت خوشگوار ہو گیا اور اچانک ہی ہوئے میں ابھی آیا اپنے پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے اب تقریباً دوپہر کے دو بجرے ہیں اور الحمدللہ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مغرب کا ٹائم ہے تھنڈا موسم ہو گیا الکیل کی بونہ بانی بھی ہو رہی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ چیک کریں دوستو ہمارے جو درخت ہیں یہ دیکھیں اتنی تیز ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ سے موسم بہت ہی پیارا ہو گیا یہ ادھر یہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو الحمدللہ کافی دنوں بعد ایسا ہوا ہے کیونکہ کافی دنوں سے یہاں پہ بہت شدید گرمی تھی ہم انسان تو انسان میرے جو پرندے تھے وہ بیچارے بھی گرمی کی وجہ سے بہت ستائے ہوئے تھے تو اللہ نے آج خاص کرم کیا موسم بہت اچھا کر دیا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے مجھے خوش ہے کہ میرے جو پرندے ہیں نا دوستو ان کے لیے موسم بیسٹ ہو گیا وہ اب باہر نکلیں گے آرام سے کھانا پینہ کھائیں گے مزے کریں گے تو اب گرمی والی ٹینشہ نہیں ہے بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ چیک کریں یہ ہماری مرگیں ہیں پیچھے بدل کی آوازیں بھی آ رہی ہیں بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں لیکن موسم بہت مزے کا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے مرگیں بلکہ میں ان کا کپڑا میں یہ والا ہٹا دیتا ہوں دوستو تاکہ ان بیچاروں کو بھی ہماری جو بجیز پیرس ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان بیچاروں کو بھی دوستو ہوا لگے وہ دیکھیں وہ پھر سے نکل گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ میرے پرندے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح اس سان میں چلے جاتے ہیں یہاں سے یہ پردہ بھی انہوں میں نے ہٹایا ابھی یہ ہوا کی طرف وجہ سے یہاں سے ہلا ہے جیسے ہی پردہ یہاں سے ہلا ہے ہمارے پرندے ایسے بھاگے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو آزادی مل گئی ہو دوسرے سان میں جانے کے لئے تو وہ تو بھاگے ہیں میں نے سوچا چلو موسم بھی اچھا ہے تو بیچارے انجوائی کرتے رہیں اور ہم اپنے ان پیجنز کو بھی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں یہ بیچارے یہاں پر موسم انجوائی کرسکے ہیں اور یہ تو ہمیشہ کھل نہیں رہتے ہیں اپنی مرضی سے اندر آتے جاتے رہتے ہیں دانا وغیرہ بھی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اکثر ہمارے چوزے بھی ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں انہی کے ساتھ ہی جو کہ اب یہ انجوائی کر رہے ہیں ہمارے کچھ یہ ہے کچھ یہ مرگی ہماری یہاں پر ہے اور کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سہی مزے میں انجوائی کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ پتہ نیچے گر ہے نا ہوا کی وجہ سے درختوں سے تو وہ سارے کھانا شروع ہو گئے ہیں یہ مرگی اور اس کے بچے یہ پتے کھا رہے ہیں جو ہوا سے گر کے ہمارے گھر آ گئے ہیں تو چلو یہ بھی کھاتے رہیں ادھر یہ بھی لگا ہوا ہے پتے کھانے میں یہ چیک کریں ملب سارے ادھر یہ اور ادھر وہ دیکھیں اس کو چیک کریں سارے ہی مطلب سارے لگے ہوا ہے کہ پتے کھانے ہم نے اور ساتھ ساتھ دوستوں جیسا کہ پیچھے ہمارے بدل کی بھی بہت تیز آواز آ رہی ہے گرج کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موسم کتنا بہتر ہو گیا اور ساتھ ہمیں کام کرتے ہیں ہمارے جو پیلٹس ہیں وہ اندر ہیں ان کو بھی باہر لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ صبح دوپ تھی تو میں نے کوئی تو میں ان کو باہر نکال لوں ایک منٹ ان بچاروں کو نکال لوں تو اب یہی بھی یہاں پہ لیچے رکھ دیتے ہیں انجوائے کرتے رہیں گے اور چوزے بھی ان کے پاس پہنچ گئے ہمیشہ کی طرح وہ وہ لڑائی کر رہے ہیں وہ دیکھو شہباش یہ دیکھو سارے ہی پتے کھانے میں لگے ہوئے ہیں اصل میں یہ تھا کہ پہلے میں ان کو پالک کے پتے ڈال دیتا تھا سبزیاں وغیرہ تو وہ چونکہ ابھی موسم ان کو ختم ہو گیا وہ ملنے ہی رہی تو اب پھر یہ پتوں پہ گزارے کریں کوئی نہیں وہ بھی ان کے لیے بیسٹا تو کھاتے رہیں انجوائے کرتے رہیں کوئی ایشو نہیں ہے دوستو ہمیشہ کی طرح میرے چوزے حسان میں آگئے تھے گھر والوں سے مجھے ڈانٹ سننے کو ملیا تو ابھی میں آپ کو بھی دکھا تو ان کو واپس ان کے اپنے حسان میں چھوڑ کے آتے یہ سارے ادھر آئے ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ یہ پھیر رہے ہیں سارے تو ان کو جلدی سے واپس چھوڑ کے آتے ہیں جو 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 یہ ساری یہ دیکھیں وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوگی آگے میرا خیال ہے پردہ آگیا تو میں ان کو وہاں پہیچ کے پردہ بھی اٹھا دیتا ہوں تاکہ ساری چلے نہیں کھلا ہوا ہے وہ چیک کریں یہ جا رہی ہے اسطہ اسطہ سارے تھا جو 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 شاہب باش بس اب میں واہی ٹھوزے رہ گئے یہ نکلو دلو ان کو بھی بھیج دیتے ہیں جو 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 کچھ ادھر آئے کچھ اس سائٹ پہ ان کو بند کر دیں باقی جس سائٹ پہ ان کو پر اس سائٹ پہ لے کے آتا ہوں اچھا دوستو آج میں نے ایک بات سوچھی ہے ہم نے اپنے اس وائٹ سی میل کو اس کے پارتوں کھول دیا تھے لیکن ہم تقریباً ہفتہ دس دن ہو چکے ہیں یہ اوڑی نہیں رہی ادھر ہی بہتی رہتی ہے اندر ہی ملک جیسے پہلے تھا تو آج میں نے سوچا رہا ہوں شاید اس کے مائن میں ابھی تک لیا ہے کہ میرے پار بندے ہوئے ہیں کافی کیونکہ اس کے پار بندے ہوئے تھے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم اس کو پکڑتے ہیں تھوڑا سا اڑاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے پار کھول چکے ہیں یہ اڑنا سیکھے اور تھوڑا اس کے مائن میں ہے کیونکہ ایک سر یہ ہوتا ہے جب دانہ پانی ختم ہوتا ہے نا تو باقی پرندے تو اڑ کے ادھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ دانہ پانی رکھا ہے کھانے کے لیے یہ پیچاری بھوکی پیاسی تری رہتی ہے تو اسی کو ہم آج نکالتے ہیں اور تھوڑا سا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اڑ پاتی ہے یا نہیں تو آج میں نے اس کو پکڑتا ہوں پکڑ لیا پکڑ لیا یہ دیکھیں گو اس کو پکڑ لیا تھوڑا سا اس کو اڑاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے پار کھولے ہوئے ہیں اور وہ تو میرے اڑانے سے پہلے ہی اڑ گئے اور نیچے بھی آج جائے گی تھوڑی دیر تک ہم دیکھتے ہیں اب اس کا کوئی ایشو ہے اب سورا سن ہم اس کو اڑاتے ہیں اوپر کی طرف بسم اللہ رہا مانشو مانٹو کے گئے اوپر کی طرف اس کا کوئی ایشو ہے یہ پراوپر اڑ نہیں رہی دیکھنے کی نیچے گر گئی ہے تو اس وجہ سے جان تک مجھے لگتا ہے اس کا چونکہ کوئی ایشو ہے اس وجہ سے یہ بیچاری ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے اڑتی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس کے مطابق پیر اگر اس نے اڑنا ہوگا تو اڑ لے گیا کوشش تو ہم نے کر لیا باقی اللہ کی مرضی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمارا جو وہ فیمیل ہماری پیجن دین ہے وہ اڑی نہیں رہی ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی اب علاج بھی نہیں ہے تو اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوششیں کر لی لیکن نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ ابھی تک ہے زیٹی زیدھر بیٹھی ہوئی ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کا بیچاری کا جو میل پیجن ہے وہ بار بار یہاں پہ آتا ہے اور اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے تو بس پھر اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج چی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہیں ہو تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنے خیال بکے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ